موسیقی آج بیو 360 میں پاکستان کا امریکہ کی دیموکریسی کانفرنس میں شرکت سے انکار پاکستان امریکہ تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوگا خیبر پتنخوا میں صدیوں پرانے سنگتراشی کے فن کو زندہ رکھنے والے فنکار سے ملاقات میرا فوکس ان چیزوں پر ہے جو یا تو غیب ہو چکا ہے یا غیب ہونے والی اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں ترکی کی کرنسی میں تاریخ ہی کمی معیشت کہاں کھڑی ہے اگر حکومت نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی لیرہ کی قدر کم ہوتی رہی اور مہنگائی بڑھتی رہی تو عوام کے اشتیال میں مزید اضافہ ہوگا وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اصداللہ خالد امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں دو روزہ ورچول سمٹ فور ڈیموکرسی یعنی جمہوریت کے لیے سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں شرکت کے لیے صدر جو بائیڈن نے دنیا بھر سے ایک سو سے زائد ممالک کے رہنماؤں کے علاوہ سیول سوسائٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا ہے لائف سٹیم کیے جانے والے اس اجلاس کا مقصد کیا ہے اور کچھ حلقوں کی جانب سے اس پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے یہ تفصیلات جانتے ہیں فائزہ بخاری سے امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ڈیموکرسی سمٹ کا مقصد جمہوری حکومتوں کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر غور کرنا ہے تاکہ عالمی رہنما اپنے اپنے ملکوں اور دنیا بھر میں جمہوریت کی بقا کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر مجاوزہ وعدوں اصلاحات اور اقتماعات کا اعلان کر سکیں اس سربراہی جلاس میں تین اہم موضوعات کا احادہ کیا جا رہا ہے یعنی آمریت کے خلاف دفعہ بدنبانی سے نمٹنا اور انسانی حقوق کے احترام کا فروغ امریکہ کے مطابق یہ جلاس جمہوریت کے ایک منفرد پہلو یعنی اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنے میں بھی مدد دے گا تاہم دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس کو کچھ حلقوں کی جانب سے غیر جمہوری قرار دیا گیا ہے بالخصوص چین اور روس نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے امریکہ میں تائنات دونوں ممالک کے سفارتکاروں نے قدامت پسند جریدے دنیشنل انٹرسٹ میں اپنے مشترکہ تنقیدی کولم میں لکھا کہ اس اجلاس کے ذریعے امریکہ خود کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دے گا کہ جمہوری اور غیر جمہوری ممالک کون کون سے ہیں کسے مدعو کیا جائے گا اور کسے نہیں یہ امریکہ کی سرد جنگ دور کی ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے چین نے اس اجلاس میں تائیبان کو مدعو کیا جانے پر بھی شدید تنقید کی ہے کچھ سیاسی مبسرین کے مطابق اس سربراہی اجلاس نے جمہوری بمقابلہ غیر جمہوری ممالک کی نئی بحث کو جنم دیا ہے کامسل آن فارن ریلیشن سے منسلک سینئر فیلو جوشوا کرلینز ایک سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے لیے کچھ ممالک کو ان کے جمہوریت پسند ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے ان کی سٹرٹیجک اہمیت کی وجہ سے مدعو کیا جا رہا ہے جبکہ پینیا، عراق، فلپائن جیسے ممالک بھی شریک ہیں جو جمہوریت کی تعریف پر پورا نہیں اترتے امریکی تینک ٹینک، کارنیگی انڈاومنٹ فور انٹرنیشنل پیس نے اجلاس کے لیے مدعو کیے گئے ایک سو گیارہ ممالک پر تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس فیرس کو فریڈم ہاؤس کے دو ہزاری کیس کے فریڈم انڈیکس کے پیمانے پر جان چھ جائے تو ستتر ممالک آزاد یا مکمل طور پر جمہوری ہیں اکتیس میں نیم جمہوریت ہے اور تین غیر جمہوری ہیں کارنیگی کے مطابق سیاسی محرکات بھی اس فیصلے کی وجہ بنے جیسے فلپائن کو چینی اور یکرین کو روسی اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے مدعو کیا گیا پاکستان کو انصداد دہشتگردی میں مدد کی امید کی وجہ سے دعوت دی گئی دوسری جانب ہنگری اور ترکی کو اس لیے مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بہاں موجودہ حکمران جمہوری اقدار کی پازداری نہیں کر رہے پاکستان نے یہ کہتے ہوئے امریکہ کی جانب سے جمہوریت کے لیے مراکت کیا جانب سربراہ اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد معاملات پر مل کر کر رہا ہے اور اس موضوع پر بھی مستقبل میں مناسب وقت پر بات چیت کرے گا پاکستان کے اس فیصلے پر وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہددار نے وائس آف امریکہ کو اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک اور ناشرکت کرنے والے ممالک دونوں کے ساتھ ہی رابطے میں رہے گا تاکہ جمہوریت کی مضبوطی انسانی حقوق کے احترام کے فروغ اور بدنوانی سے مقابلے کے طریقوں پر کام ہو سکے چاہے یہ کام اس اجلاس کے فریمورک کے اندر یا باہر رہتے ہوئے ہو امریکی ماہرین کی نظر میں پاکستان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے بات کی ہماری ساتھی نخوت مالک نے ڈینیل مارکی سے جو کہ یو ایس انسٹیوٹ آف پیس سے منسلک ہیں اور جنوبی ایشیای امور کے ماہر ہیں ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ فوری طور پر اور مستقبل میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پر امریکی حلقوں کو پاکستان کے اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر کچھ مایوسی ہوگی یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک ایسی چیز کا حصہ بننے کا موقع تھا جسے بائیڈن انتظامیہ بظاہر کافی سنجیدگی سے لے رہی ہے اس پر محنت کی ہے اور اسے کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتی ہے اس کے طویل مدتی اثرات کی بات کریں تو اس سے کیا اشارہ جاتا ہے اور یہاں امریکہ میں اس سے کس تاثر کو تقویت ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان اس سمت سے مطمئن نہیں جس پر امریکہ گامزن ہے اور وہ خود کو اصولی طور پر جمہوری طاقتوں کی کمیونٹی کے ایک حصے کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ وہ چین کے ساتھ اور دوسری غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ خود کو منسلک کر رہا ہے وہ امریکہ کا اتحادی یا سازے دار ہونے سے زیادہ اس کا ناقد اور اس پر شک کرنے والا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اب یا آگے چل کر پاکستان کو فوائد حاصل ہوں گے اسلام آباد کے اس فیصلے پر مجھے یقیناً مایوسی ہوئی ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب پاکستان کی طرف سے صدر بائیڈن کی جانب سے پاکستان سے رابطہ نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا تھا آپ کے نزدیک اس دوران ایسا کیا ہوا جس کے باعث پاکستان کو امریکہ کے دعوت تامے کو مسترد کرنا پڑا میرے خیال سے پاکستان نے اس کانفرنس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر واشنگٹن پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں تو وہ بھی پہلا قدم نہیں اٹھائے گا اور مزید یہ کہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا ہے جو اس سربراہی جلاس سے واضح طور پر ناراض ہے واشنگٹن کے تائیوان کو اس سربراہی جلاس میں شامل کرنے کے فیصلے سے بیجنگ کو خاص طور پر ناراضگی ہے اور اسی طرح چین میں انقریب ہونے وارے اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کا واشنگٹن کا فیصلہ یہ سب پاکستان کو یہی بتاتا ہے کہ اس کانفرنس میں اس کا شرکت نہ کرنا بیجنگ کو خوش کر سکتا ہے اور واشنگٹن سے پہلے ہی اس کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں تو اس سے پاکستان کے فیصلے کی وضاحت میں مدد مل سکتی ہے میں کہوں گا کہ اس میں امریکہ کے مقابلے میں پاکستان کا ہاتھ زیادہ ہے یہ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان عالمی مقابلوں میں چین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ نہ تو ایسا چاہتا ہے نہ ہی یہ اس کی ترجی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایسا نہیں کہ امریکہ میں اس کے بارے میں اصولی طور پر بہت زیادہ تشویش ہو کیونکہ وہ بھی پاکستان کو ایسے امور پر ایک اچھے شراکتدار کے طور پر نہیں دیکھتا جو اس کے لیے بہت اہم ہے پاکستان کے سابق سفیر شاہد عمین خان اس وقت ہمیں بزریا فون جوائن کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی رائے میں پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور اس کے کیا اصلاحات ہو سکتے ہیں ایمبیسٹر یونائٹڈ سٹیٹ انسٹیوٹ آف پیس کے دینر مرکی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بائیڈن انتظامیاں یا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا ایک موقع تھا جو گھوا دیا گیا آپ کی رائے میں کیا ایسا ہی ہوا میرے خیال میں جو بیان ہمارے فورن آفیس میں لیا ہے وہ کافی دلچسپ ہے کہ اس میں اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے وسیل بنیاد تعلقات چاہتا ہے اور بہت سارے چینلز اوپن بھی ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ ان تعلقات میں بہتری آئے گی ساتھ میں آپ نے نوٹس کیا انہوں نے واضح طور پر کانسنس میں جانے سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ یہ لفظ عمل کیا ہے کہ امریکہ سے باتچیت کے اور اپورچیر مومنٹس آئیں گے یعنی کہ غالباً یہ اتنا مناسب موقع نہیں ہے آئندہ کوئی موقع ایسے آئیں گے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی دیموکریسی سمیٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کے اوبجیکٹیوز سے اگری کرتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں بھیتری آئے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی دیموکریسی سمیٹ اس کے لیے مناسب پورم یا اپورچنیٹی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کہ آپ کے امریکن افزاز میں نکالا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں چین کی میرے خیال میں پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے فیصلوں میں خود مفتار ہے تو یہ چین جو ہے اس کے دباؤ کے تحت حیث نہیں کرتا ہے نہ چین کے لیے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر پاکستان جائے یا نہ جائے تو یہ اب جو مطلب نکالا جا رہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوکے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دیموکریسی سمیٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم چین کے ساتھ ہی ہیں میرے خیال میں یہ اس کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے لیکن دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک دلس پیدا ہو گیا ہے کمی پیدا ہو گئی ہے جس کو جور کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت امریکہ کا نیریٹیب میں بھی کمزوریاں ہیں اور پاکستان کے نیریٹیب میں بھی کمزوریاں ہیں امریکہ میں اس سم کا ایک امپریشن ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے افغانستان جی کانٹیکس میں امریکہ کے ساتھ کھیلا ہے جو کہ ایک دید دنیا نظریہ ہے اگر طالبان افغانستان میں کامیاب ہوئے ہیں تو اپنی سٹریٹیجی اپنی آئیڈیولوجی سے ہوئے ہیں پاکستان کا اس میں ایک اگر رول بھی بنتا ہے تو بہت ایک مارجنا چھوٹا موٹا رول بنتا ہے تو یہ نیریٹیبی غلط ہے کہ امریکہ کی شکت جو افغانستان میں ہوئی ہے اس پر پاکستان نے گویا ایک دبل گین کھیلا ہے جسی طرح پاکستان کے اس طرح سے بھی ایک نیریٹیب میں کمزوری ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمارے وزیراعظم کو موقع نہیں ملتا کہ امریکہ پہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں کوئی امریکہ کی پالیسی کے تنقید کر دیتے ہیں یا مثال کے طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن جو فیبر شہید تھے اس خدم کی باتوں سے بلاودے کی ایک قسم کی ناگوار سزا قائم ہوتی ہے تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ صحیح معنیوں میں تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں جو کہ یقینا پاکستان یہ فرمی مفاد میں ہیں امریکہ ایک روپر پاور ہے پاکستان یہ تاریخ رہی ہے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کی تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی طرح سے یہ کوئی ایسے بیانات نہ دیا جائیں یا ایسے اشارے نہ کیے جائیں جسے امریکہ کم میں ناگواری پھیلے یا ان کو ناپسند آئیں تو جو یہاں سے دونوں طرح سے اس بات کی ضرورت ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنا آگے بڑھیں اور یہ جو گینزمنشپ ہو رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں اس پنسی ٹیو سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی افواج کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایمیسٹر ایک چیز اگر امریکی افواج کا انخلاہ ہم دیکھتے ہیں جس میں خاص طور پر پاکستان امریکہ کے جو تعلقات تھے ان کی ایک سمت بن رہی تھی آپ کے خیال میں اب اس کا کوئی رول باقی ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں کوئی رول نہیں ہے اس فیصلے میں اس میں بہت ایک مارجنل رول ہے یہ کہنا کہ چین کے کہنے پہ ہم نہیں گئے ہیں یا ہم ان کو پوش کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں یہ جو ہے اگزائجریشن ہوگی ہے دیکھئے پاکستان امریکہ کی ابھی تک وفادات میں بہت ساری چیزیں کومن ہیں امریکہ کو افغانستان میں طالبان حکومت یا پاسیبیلیٹی اپ ٹیررائزم امنیٹنگ فرم افغانستان وہ ابھی تک ان کو یقیناً بہت ہے اس پریشانی میں کو دور کرنے میں پاکستان کا ایک بڑا دھول بنتا ہے اگر کوئی طالبان کے ساتھ نسبتاً تعلقات رکھتا ہے یا اس پر اثر انداز ہو رکھتا ہے تو وہ پاکستان ہے اور پھر یہ علاقہ جو ہے یہ جو ہمیشہ سے امریکہ کے لیے ایک دردے سر رہے جو چاہے نائن ایلیون ہو یا اس کے بعد کے لیے جو اسلامی سٹیٹن خوراستان وغیرہ یہ ساری ٹیرٹس جو ہیں امریکہ اور امریکہ کے تحادی ممالک کے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کو ان ٹیرٹس کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون لازمی ہے پھر پاکستان کی ایک بڑی جیو سٹیٹیلیک اہمیت ہے پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے ایک اسلامی دنیا میں اثر و سور رکھتا ہے امریکہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خود امریکہ کے اور ویسٹن ورلڈ کے حق میں ہیں اور پاکستان کے حق میں بھی یہ ہے کہ سپر پاور کے ساتھ تعلقات میں بگاڑنا ہے وہ پاکستان کا تعلقات امریکہ کے بڑے ہیں اور اگر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی نئی پیچیزی آتی ہے تو امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ جو ایک الائنس ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا جو پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے اس لیے دونوں طرف سے احتیاط کی ضرورت ہے اور میں سمتا ہوں کہ وقت کے ساتھ یقیناً ایسے اقدام اٹھائے جائیں گے کہ تعلقات میں بہتری آئے جس طرح آپ نے میسٹر کہا کہ دونوں طرف سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیئے اور کیرفل قسم کی سٹیٹمنٹس آنی چاہیئے پاکستان میں حکام نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم اومکرون کا پہلا مشتبہ کیس رپورٹ ہوا ہے اس خبر کی تفصیل اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا پیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینل ہے پاکستان کی معیشت میں زراد کا شعبہ قلیدی اہمیت رکھتا ہے مگر بیشتر کسان جدید ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں ویو ٹری سکسٹی میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایک ڈیجیٹل ڈیرے پر جہاں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے پیداوار کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چھوٹا سا نینو ڈیٹا سنٹر میں ہے جہاں پہ ان تمام سویسز کا ڈیٹا آئے گا اور کمپائل ہو رہا ہے اور اس کی ڈیشپورٹ فارمرز کو ایکسیسبل ہوں گے پری ٹائم اس کو دیکھنے کے کابل ہو جائیں گے ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا کہ کون سی فصل ہماری ملکی یا بین الاقوامی ضرورت کتنی ہے خیبر پختونخواہ میں سنگتراشی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے لیکن اس صدی کے آوائل میں اس علاقے میں انتہا پسندی بڑھنے سے فنون لطیفہ پر ایک کاری ضرب لگی اور پھر سرکاری سطح پر کوئی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ فن مادوم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ سچا فنکار کبھی ہار نہیں مانتا تو کئی مخلص آرٹس اس فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ پشاور کے ایک نوجوان آرٹسٹ اربا بھاشن کی آرٹ گلری ہے جو انہوں نے اپنے گھر کے لون میں بنائی ہے آج پبی کے گاؤں میں واقعہ گلز اسکول کی طالبات یہاں آئی ہیں اسکول کی پرینسپل شاہین عمر کہتی ہے کہ اس کا مقصد بچیوں کو آرٹ سے روشناس کرانا ہے ان بچیوں کو ادھر بلانے کا یا آنے کا جو مقصد ہے کیونکہ یہ بچے جو ہے یہ میمار وطن ہے اور ان کو ایکسپوزر دینے کے لیے یہ جو حاشم کا کام ہے اتنا زبردست کام ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہی صلاحیتیں ہمارے بچوں کے اندر بھی بیدار ہمارے بچوں کے اندر ہے لیکن اصل میں اس کو اتنا ایکسپوزر نہیں ملا تھا حاشم کی آرٹ گلری میں آئی اسکول کی ایک طالبہ کا کہنا ہے کہ ان فنپاروں کو دیکھنے کے بعد اسے بھی کینوز پر رنگ اتارنے اور مجسمیں بنانے کا شوق پیدا ہوا ہے جی بالکل پشاور میں اور خاص طور پر ہمارے جو رورل ایڈیاز ہیں وہ اتنے زیادہ لڑکیاں ہیں وہ چاہتی ہے کہ وہ پڑھے اس بارے میں پینٹنگ سیکھے سکالپ شرز بنانا سیکھے اور اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ ضرور آئیں گی خیبر پختنخواہ میں مجسمہ سازی اور سنگتراشی کی تاریخ تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ہے مردان جو کبھی گندھارا تہذیب کا ایک مرکز تھا وہاں پر آج اس فن کو جاننے والے نہ ہونے کے برابر ہیں امیر علی اپنے دن کا اکثر حصہ اپنے گھر میں قائم اس ورکشاپ میں گزارتے ہیں وہ اپنے فن سے اس مادوم ہوتی ثقافت اور تاریخ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجسمہ سازی اور سنتراشی اسلامی روایات اور مذہبی تعلیمات کے منافع ہے لیکن حاشم کہتے ہیں کہ کوئی تصویر یا مجسمہ بنانے کا مقصد اسے پوجھنا نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف اپنی تخلیقی صلاحیت کو کاغذ پتر یا متی پر نقش کرنا ہے تھوڑی کم علمی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے حالانکہ ہر آدمی جو ہے وہ جیب میں روپے اور ڈالرز گھوماتا ہے اور شناختی گارڈ گھوماتا ہے آئیڈنٹی گارڈ جیسے کہتے ہیں اس کی اوپر تصویر ہوتی یہ بہت بچکانہ سی باتیں آج کے زمانے میں امیر علی سمجھتے ہیں کہ سوچ میں تبدیل ہی آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال قبل تک لوگ سنگتراشی کو مایوب اور برا سمجھتے تھے تاہم وقت کے ساتھ اب لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں قائم خیبر کالیج آف آرٹس سوبے میں آرٹ اور ڈیزائننگ کے لیے اپنی نویت کا پہلا ادارہ ہے تاہم یہاں بھی مجسمہ سازی کا شعبہ فعال نہیں ہے کالیج کے ڈریکٹر ڈاکٹر دورانی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اب تبدیل یا رونما ہو رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہاں بھی سنگتراشی اور مجسمہ سازی کی کلاسز ہوا کریں گی نوجوانوں میں قدرتی صلاحیتوں کو نکارنے اور انہیں مواقع فراہم کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں آلہ تربیتی آفتہ اسازہ کا ہونا ضروری ہے مگر ان فنون کو دوام تب ہی ملے گا جب معاشرے میں ان سے متعلق پائی جانے والی سوچ تبدیل ہوگی عمر فاروق وائس آف میرکہ پشاور پشاور سے عمر فاروق کی یہ کامپریہنسیف ریپورٹ آپ نے دیکھی سنگتراشی کے فن کے حوالے سے ویو تریٹ سکسٹی کے حالیہ شوز میں ہم نے عالمی سطح پر ہونے والی مہگائی کے بارے میں بات کی خاص طور پر پاکستان، بھارت اور امریکہ میں افراد ازر کی وجہ سے جنم لے دیں والے مسائل پر آج بات کرتے ہیں ترکی کی جس کی کرنسی گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے امریکی ڈالر کے مقابرے میں ترک لیرہ کی قدر میں تاریخی کمی دیکھی جا رہی ہے جس سے کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ترک کاروباری کمیونٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے سن دوہزار بیس میں ایک امریکی ڈالر آٹھ ترک لیرہ کے مساوی تھا اس برس نومبر کی تیس تاریخ کو ڈالر کی قیمت آٹھ سے بڑھ کر چودہ لیرے تک پہنچ گئی تھی سن انیس سو چورانوے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں لیرے کی قدر میں اس حد تک کمی آئی آج کل مارکٹ میں مکمل تعطل ہے ہم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے اور ہمارے سارفین سے اس کا اندازہ ہوتا ہے آٹھے، تیل اور چینی جیسے روز مرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں ملک بھر میں بڑی ہوئی ہیں روٹی کی قیمت کو ہم نے صرف اکیس فیصد بڑھایا ہے جبکہ ہمارے اپنے اخراجات میں چالیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس وقت ہم سب بنیادی ضروریات پر گزارہ کر رہے ہیں لیرہ کی قیمت میں کمی سے تعمیراتی سنت سمیت بہت سے کاروبار شدید متاثر ہوئے ہیں کیونکہ خواب مال ڈالر میں خریدا جاتا ہے ذر مبادلہ کی شرعہ بڑھنے اور ڈالر کے اوپر جانے سے لوہے، سمنٹ اور اینٹوں کی قیمتیں براہ راست متاثر ہوئی ہیں اسی وجہ سے ٹھیکے داروں کا کام کچھ سستروی کا شکار ہے اور ناغذیر طور پر اس کی وجہ سے ہماری فروخت بھی کم ہو گئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترک لیرہ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب صدر طیب اردوان نے سود کی شرعہ میں کمی کا اعلان کیا ترکی کا سنٹرل بینک اردوان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ستمبر سے لے کر اب تک تین مرتبہ شرعہ سود میں کمی کر چکا ہے جس سے اب سنٹرل بینک کی خود مختاری کے بارے میں خدشات پیدا ہو رہی ہیں دنیا جانتی ہے کہ میں بلند شرعہ سود کے کتنا خلاف ہوں میں اس کے حق میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آج ہوں اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گا ترک صدر کا خیال ہے کہ افرات زر کی وجہ سود کی بڑھتی ہوئی شرعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سود کی شرعہ کم کرنے سے افضائش میں اضافہ ہوگا مگر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں افرات زر شرعہ کو دیکھتے ہوئے جو تین دسمبر کو جاری کیے جانے والے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اکیس فیصد سے زیادہ ہے صدر اردوان کے نظریات غیر روایتی ہیں یہ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے اسلیم شدہ ہے کہ اگر آپ پیسی کی رسد میں اضافہ کرتے ہیں تو افرات زر بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں شرعہ سود میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ اسی ترتیب سے چلتا ہے لیکن ترک صدر اس ترتیب کو بلکل الٹ سمجھ رہے ہیں سرکاری اندازوں کے مطابق کرنسی کے قدر میں پیتالیس فیصد کمی کے باوجود اس سال کی تیسری سہمائی میں ترکی کی معیشت کی شرعہ وضائش سات اشاریہ چار فیصد تھی صدر اس کو اپنی پالیسی کی کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ لیرہ کی گرتی ہوئی قدر اور بڑھتی ہوئی مہنگائی معیشت میں رکاوٹ بن سکتی ہے اگر حکومت نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی لیرہ کی قدر کم ہوتی رہی اور مہنگائی بڑھتی رہی تو عوام کے اشتیال میں مزید اضافہ ہوگا استمبول سمیت ترکی کی کئی شہروں میں سڑکوں پر احتجاج کیا گیا اور مزاہرین نے لیرے کے زوال کی مضمت کی اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا مگر پولیس نے مزاہرین کو منتشر کر دیا حسب اختلاف کی جماعتوں نے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کیا ہے مگر صدر اردوان نے ان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات سن دو ہزار تئیس میں مقررہ تاریخ کے مطابق ہیں عزل سہنکایا کی رپورٹ کے ساتھ عبدالعزیز خان وائس آف امریکا امریکا جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے گل روشن بنانے والوں کا ایسے ہی ڈریمرز اور اچھیورز کی کہانیاں دیکھیں ویو تری سکسٹی میں آج نیوز پر اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیش پر اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹیگرام پر ہمارا ہینل ہے ایٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں صدرہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی